بڑی اپ ڈیٹ اس سمیں کی جمہو کے ایم سٹیڈیم سے میچ کو لے کر سامنے آ رہی ہے جس طرح سے آج کے میچ کو لے کر لگا تار یہ کہا جا رہا تھا کہ بارش جوہو کافی زیادہ ہے اور وہیں جمہو ٹریبیون دوارہ پہلے ہی یہ دوپہر شام کے وقت یہ بات جوہو کہہ دی گئی تھی کہ آج اس طرح کا موسم ہے اور ایسے میں میچ کا ہونا بہت مشکل ہے لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ جو اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ جمہو کے ایم سٹیڈیم سے میچ کو لے کر سامنے آ رہی ہے جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ آج کا میچ جوہو ایک اور پھر سے موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے جوہو رد کر دیا گیا ہے جنہیں کہ آج کا میچ کینسل کر دیا گیا ہے جو کی گوتم گمبیر اور کرس گیل کے بیچ ایک بہت بڑا میچ ہونا تھا جس کے چلتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوہو اس میچ کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے اور لمبی لمبی ل مائنوں میں دوپہر کو بھی وہ جوہو ٹکٹیں کھریدنے کے لیے وہاں پر لگے رہے چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں کشمیر کے الگ الگ جگہوں کے لوگ ہوں یا پھر جمہو کے لوگ ہوں وہ وہاں پر جوہو ٹکٹیں کھریدنے کے لیے پہنچے تھے اور ابھی تک کی بات کریں تو ابھی تک وہاں پر انتظار کرتے رہے سٹیڈیم کے اندر بیٹھے رہے اور یہ امید لگا بیٹھے رہے کہ آخر کر کب جوہو یہاں پر کرس گیل اور گوتم گمبیر جو وہ یہاں پر شکے چکے جوہو لگائیں گے لیکن یہ خبر جوہو ابھی بھی سامنے آئی ہے جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو کے ایم سٹیڈیم میں آج کا میٹ جوہو کینسل کر دیا گیا اور اب دیکھنے والی بات ہے کہ کل کا میٹ جوہو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی موسم پر ڈپینڈ کرے گا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج کا میٹ جوہو پانچ اوور میں ہوگا تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ہوا ہوای میں کوئی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ جب اس طرح سے جوہو سوشل میڈیا پر یہ بات کہیں گے کہ آج کا میٹ پانچ اوور میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں جنتا جو دور دور سے آپ کی خبر کو آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر پہنچے گی تو وہ کہیں نہ کہیں بعد میں جوہو پریشان ضرور ہوگی کیونکہ لوگ جوہو شٹ شٹے بچوں کو لے کر اس میٹ کو دیکھنے کے لئے پہنچے ہیں اور اس بیچ بات کریں اگر لوگوں کی تو ہر ان کے بچے بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ جمہو کے ایم سٹیڈے میں جو میٹ چل رہا ہے اسے وہ ا بچوں کو بھی دکھائیں لیکن جس طرح سے یہ جو خبر سامنے آئی کہ ابھی ابھی اس میچ کو جوہو کینسل کر دیا گیا ہے اور جو کی یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ میچ جوہو جمہو میں گوتم گمبیر اور کرس گیل کی ٹیم کے درمیان ایک بہت بڑا میچ ہونا تھا لیکن ایسے میں بدقسمت ہی رہی کہ موسم خراب ہونے کے چلتے جوہو یہ میچ آج کا نہیں ہو پایا ہے اور لوگ کافی زیادہ نراش ہیں خاص کر جو آج میچ کے شکین وہاں پر میچ دیکھنے کے لئے پہنچ تھے وہ کافی زیادہ نراش ہیں کیونکہ جس طرح سے لگاتار انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو میچ جوہو آج پانچ اوورمک کا میچ جوہو آپ جمہو کے ایم سٹیڈیو میں دیکھ سکیں گے پر بدقسمت ہی رہی کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ میچ نہیں دیکھ پائے اور افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس ٹائم جوہو لوگوں کو بتایا گیا کہ آج کا میچ نہیں ہوگا جبکہ لوگ جوہو ساڑے آٹھ نو وجہ تک وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ آج میچ ہوگا آج میچ ہو ہزارہ دیکھیں گے ہمارے دوست دیکھیں گے ہمارے چاہنے والے دیکھیں گے ہمارے محلے والے دیکھیں گے تو آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ اس طرح کے جب لوگوں سے جوڑی کوئی بات ہو تو وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہ کریں کہ جس طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پانچ اوور کا میچ ہوگا اور پانچ اوور کا اگر میچ جب کسی نے یہ کہا تو لوگ جوہو سن کر آگے اور ایسے میں چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں پر آگے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میچ میچ ہونا ہے نہیں ہے لیکن جمہو ٹریبیون نے پہلے یہ صاف کر دیا تھا شام کے وقت ہی کہ آج کا میچ ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ موسم کہیں نہ کہیں ساتھ ہمارے ساتھ آج جوہو نہیں دے رہا اور میچ کے شکوینے کی بات کر رہے تو وہ جوہو کافی زیادہ نراش ہے اس سمیہ فیلال ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مہندر جی سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ بھی دوپہر کو لگاتار گرونڈ زیرو سے ریپورٹ جوہو آپ جنتہ تک ساجہ کر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح کے حالات جس طرح سے ایم سٹیڈیم کے باہر وہاں پر حالات بنے تھے ایسے میں مہندر جی لگاتار وہاں سے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر جس طرح کا منیجمنٹ سسٹم ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آج کا میچ جوہو نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ آج کا میچ کروانے کے مور میں جوہو نہیں ہے تو مہندر جی ہمارے ساتھ ہیں مہندر جی کیا میرے واضح آپ تک پہنچ پا رہی ہے مہندر جی جو اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ ایم سٹیڈیم سے سامنے آ رہی ہے کہ آج کا میچ نہیں ہو پائے گا اور جو میچ کے شکین ہے وہ کہیں نہ کہیں کافی زیادہ نراش ہیں کیونکہ کافی دیر تک انہیں بٹھائے گیا انتظار کروائے گیا اور یہ کہا گیا کہ آج جوہو میچ پانچ شے اوور کا ہوگا جی نزیدی آپ کو بتا دو کہ جمہو کشمیر کی جنتہ کے لیے آج دن اچھا نہیں نکلا کیونکہ جس طرح سے رومانچ لیجن لیگ کا جمہو میں بن رہا تھا اور اس کے چلتے آج لوگ جو ہیں کافی زیادہ تعدار میں صوبہ سے ہی برسات میں ٹکٹ لے رہے تھے اور مگر وہیں پہ اگر سٹیڈیم کے باہر کی بات کرے تو حالات جو تھے وہ سال درشاتے تھے کہ آج کا میچ جو ہے وہ ہونا مشکل ہے محندر جی کافی ساری لوگوں نے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر اپنا ٹائم وہاں پر دیا تاکہ ان لوگوں کو ٹکٹ مل سکے ٹکٹ کٹوائے کچھ لوگوں نے دوپیہر کو کھانا تک نہیں کھایا تھا آپ نے بھی ریپورٹنگ وہاں سے گراؤنڈ زیرو سے کری اور لوگ صبح سے وہاں پر ٹکٹ کٹوائے کا انتظار کرتے لیکن اب ان ٹکٹوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آج کے لئے ٹکٹ کٹوائے تھے یہ لوگوں کے لئے تھوڑی راہت کی بات ہے جس طرح سے پہلے تو حیرانگی اس بات کی رہی کی اتنا لمبا سمیں کیوں لگا کی میچ ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں کہیں نگیں یہاں پہ بھی سپانسر کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ آرڈینس جو ہے وہ دور دراز سے بھی آ رہی ہے یہاں پہنچی ہوئی ہے اور پیچھ اگر گھیلی ہے تو اس میں اتنا سمیں آپ نے لگایا جتنے سمیں میں میں جو ہے ایک پاری کھیلی جانی تھی وہ بھی ہو جاتی مگر تب تک جو ہے وہ نہیں کیا گیا یعنی کی کوشش پوری تھی کہ ٹکٹ کے پیسے سے ہرکاتے گئے ہیں وہ وصولے جائے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا مگر ایک راہت جو ہے ہم جنتہ کے لئے ضرور ملی ہے یہاں پہ کہ جو ٹکٹ واپس لوگوں کے پاس ہے وہ کل کے میچ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پیسوں کو جو ہے وہ ری فنڈ کر سکتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لئے راہت رہے گی مگر سمیں کچھ زیادہ لیا انہوں نے یہ بتانے کے لئے کہ آج کا میچ جو ہے وہ گیلی پیچھ کے قارن جو ہے وہ رد کیا جاتا تو پرشاہ سنگ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا اس طرف دیان دیں کہ ان چیزوں کا پہلے ہی گیان ہو جاتا کہ آج کا میچ اس پیچھ پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پھر لمبا سمیں کیوں کھوڑا سا یہاں پہ ضرور لگا کہ یہاں پہ گلتی ہے کہ اتنا لمبا سمیں کینسل کرنے کے لئے کیوں لگا گیا ملکل کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے بچوں کو اپنا یہ میچ دکھانے کے لئے ایم سٹیڈیو میں لے کر آیا تھے اور اب وہ کہیں نہ کہیں مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ رہے ہیں مہیندر جی ملکل آج نیراشہ جو ہے لوگوں کے ہاتھ ضرور لگی ہے مگر ان کے لئے کل کا دن ہے دعا کریں کہ کل جو ہے وہ بارش نہ ہو گراؤنڈ جو ہے وہ سوک جائے اور جن لوگوں کی ٹکٹس آج کام نہیں آئی ہیں وہ کل ہو اور کل جمہو کی جنتہ سے بھی اپیل رہے گی کہ آخری دن ہے تو ضرور آپ اس میچ کو دیکھنے آئے پھر یہ موقع کب ملے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی مگر کل کا آخری میچ جو ہے وہ جمہو میں لیجنڈ لیگ کا ہونے والا تو ضرور اس کا مزہ لگے شکریہ مہیندر جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو مہیندر جی بھی ہمارے ساتھ تھے سینئر جنرلیسٹ تو انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے ٹکٹیں آج کی کٹوارا کھی تھی انہیں گورانے کی ضرورت نے ان کے لئے ایک راہت ہے کہ کل جو میچ انہوں نے دیکھنا ہوگا وہاں پر اپنی ٹکٹ کا وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ جنتہ بھی اپنے سجاب ضرور دے دیے گا لیکن کل جس طرح سے لاسٹ میچ رہے گا جمہو کی ام پر ضرور دیکھیں اور امید کرتے ہیں کہ کل کا موسم جوہاں وہ صاف رہے گا اور کل کا میچ جوہاں وہ ہو سکے تاکہ لوگ اس کا نظارہ جوہاں وہ دیکھ سکے دیکھتے ہیں جمہو ٹربیون جہن جبارت